اسلام علیکم میں ہوں صاحبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل ویڈ صاحبہ پچھلے دنوں ہمارے سوپر سٹار مومر رانہ کی بیٹی کی انگیجمنٹ ہوئی جس میں سب ہی فلمی ستارے تھے اور آپ نے مختلف چینلز پہ یوٹیوب چینلز پہ سوشل میڈیا پہ سب جگہ ان کی کلپس وغیرہ دیکھے تصویریں دیکھی جی اور یہ فٹیج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ کیونکہ ہمارے کیمرے سے بنی ہے اور بڑی مزیدار اس میں آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جویریا سعود سپیشلی کراچی سے اس ایونٹ کو اٹینڈ کرنے کے اپنی فیملی کے ساتھ آئے ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی موسیقی 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 شان صاحب بہت پرجوش طریقے سے ملے اور ریمبو صاحب کے ساتھ مزاگ کرتے رہتے ہیں اور یہ سفیر صاحب ہیں یہ بھی فلموں میں آتے رہے غلامی ایدین صاحب بھی وہاں پر موجود تھے وہ سب کی خوشیوں میں اور غم میں ہمیشہ ضرور آتے ہیں راشد محمود صاحب ان سے بھی ملاقات ہوئی اور ماشاءاللہ دلہن اور دلہ بہت پیارے لگ رہے تھے لیکن ان کے ماں باپ ان سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے مومر رانہ صاحب نے تو آج ہینڈسم ہونے کے سارے ریکارڈ بیٹ کر دیئے اس دن ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے بلکہ سوشل میڈیا پر بھی آیا تھا کہ دن موسٹ ہینڈسوم فادر ان لاؤ ہیں اچھا یہاں میرا بیٹا کیونکہ ریا اور ایسن ساتھ ساتھ بڑے ہوئے ہیں چودہ دن کا ڈیفرنس ہے اور جب یہ ہمارے گھر آتے تھے تو اکٹھے ہی کھیلتے رہے ہیں بچے تو ایسن یہاں پر بات کر رہے تھے کہ ریا کو دیکھ کر بہت ہسی آ رہی ہے کہ یہ دولن بھی بن گئی تنی چھوٹی اور ہم نے چھوٹے سے دولا دولن کے ساتھ تصویریں بنوائیں اور ایسن نے بھی سیل فی لی اور تمام میڈیا موجود تھا کوریج کے لیے سلمان بٹ ہمارے کرکٹر یہ بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے اور سعود صاحب تو ہمارے ساتھ ساتھ ہی تھے اور ریمبو صاحب کی شوخیاں تمام فلم سٹارز اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ جویریہ سعود اپنے بچوں کے ساتھ شان اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ شامل خان اپنی فیملی کے ساتھ سب یہاں پر تھے اور اتنا ہشتے ہوئے آپ نے شان اور مومی کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور جویریہ ہمیشہ کی طرح سیلفیز بناتی رہی ہیں اچھا اور ریمہ جی بھی آئیں اور ان سے بھی ہم نے ملاقات کی بڑی خوشگوار ملاقات تھی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں بہت نفیس انسان ہیں اور بہت کم وقت کے لیے آئیں تھی کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی فلائٹ تھی اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے اور ریمبو صاحب کے فینز نے یہاں بھی ان کو نہ چھوڑا ظاہر ہے سب سٹارز موجود تھے اور سب کے ساتھ فینز نے تصویریں بنوائیں لیکن ریمبو صاحب زرہ فرینڈلی ہیں تو ان سے لوگ زرہ بے تکلف ہو جاتے ہیں اور وہ وقت آ گیا جب خوشی سے سب ناچنے لگ گئے محمد رانہ صاحب کی خوشیوں میں سب آگے آگے تھے اور بہت خوشی سے سب ڈانس کر رہے تھے محمد رانہ صاحب کے لئے محمد رات دا ہاتھ موسیقی موسیقی اور یہ سعود صاحب کی شوخیاں موسیقی اچھا اور کوپی رائٹس کی وجہ سے جو گانے چل رہے تھے وہ ہم آپ کو سنا نہیں سکتے لیکن بڑے مزیدار گانے تھے سب جھوم رہے تھے اس پہ اور ماں باپ کی خوشی دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی موسیقی اور یہ دولہ دولن کو بھی ڈانس فلور پہ لے آئے ہم لوگ موسیقی 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 اچھا میسز مومر رانہ بھی بہت خوش تھی مہناز بہت خوش نظر آ رہی تھی مومر رانہ اور مہناز دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور لڑکی کے بہن بھائی لگ رہے تھے بڑے موسیقی 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 اور پھر سید نور صاحب اور سائیما جی کی انٹری ہوئی ریمبو صاحب نے بڑے گرم جوشی سے انہیں ڈانس کرتے ہوئے ریسیف کیا کیونکہ اس وقت میوزک بچ رہا تھا موسیقی 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 سائیما جی ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت اور فریش نظر آ رہی تھی موسیقی سائیما جی کے ساتھ بہت بے تکلف طریقے سے مل رہے تھے اور اتنے میں سید نور صاحب کی انٹریوں گئے موسیقی موسیقی میں شور کی وجہ سے ان کی باتیں نہیں سن سکی لیکن انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ ریمبو صاحب نے الٹا چشمہ پہن لیا موسیقی 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 موسیقی